بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج گیارہ اکتوبر بروزمنگل ہم بات کریں گے دو اہم اشوز کے حوالے سے آج ایک بہت اہم فیصلہ سامنے آیا ہے یہ بیسیکل اکال سمات ہوئی تھی اور اس کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اتر منللہ صاحب کے عدالت میں بہت اہم اشو تھا اور آئین اور آئین کے خلاف جو چیزیں تھیں ایک قانون ہے جس کا فائدہ یہ امپورٹڈ حکومت اٹھاتی ہے اور وہ غیر آئینی قانون ہے اور اس کے اوپر بڑی امید تھی کہ آئینی فیصلہ آئے گا لیکن وہ بدقسمتی سے کیس اور وہ درخواست اور وہ اہم کیس سیاست کی نظر ہو گیا اسلامباد ہائی کورٹ میں اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ایک اور جو اہم تفصیل ہے وہ جاوے لطیف کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں کاروائی ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے تمہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بیرستر فہد ملک قتل کیس میں اہم پیشرف سامنے آئی ہے اور بیرستر فہد ملک اسلامباد میں ان کا قتل کیا گیا تھا اور یہ جو قتل ہے یہ دوہزار سولہ میں اسلامباد کے علاقے ایف ٹین تھانہ شالی مار کے حدود میں ملک برادری اور کوکر برادری کیا پس میں ایک لڑائی ہوئی تھی پسادم ہوا تھا جس میں فہد ملک کو چار گولیاں مار کے قتل کیا گیا تھا اور پھر جواد ملک نے دہشت گردی کا یہ مقدمہ درج کروایا تھا اور اس میں جو ملزمان تھے وہ گرفتار ہوئے تھے سابق چیئرمن سینٹ میاں محمد سمرو کے بھانجے تھے مقتول فہد ملک اور اسی طرح جو ملزمان تھے وہ افوانستان بھاگ رہے تھے جن کو تورخم بارڈر سے گرفتار کیا گیا تھا اس کیس میں ایڈی ایڈیسٹر کنٹسیشن جائز اسلامباد کی عدالت میں بیرستر فہد ملک قتل کیس میں مدعی مقدمہ کے وکیل نے دلائل مکمل ہوا ہیں اور عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے مرکزی ملزم راج عرشد کے بھائی نے مزید دلائل کی استدعا کی عدالت نے ملزمان کو کہا کہ آج ہی آپ جو آپ نے دلائل دینے ہیں آج ہی دیں عدالت نے کہا مزید آپ کو ٹائم نہیں دیا جائے گا جو وکیل تھے انہوں نے کہا جی کہ جو وکیل صاحب ہیں ملزم کے وکیل نے کہا کہ وہ ہائی کورٹ میں ہے تو عدالت نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ میں فیصلہ محفوظ کر رہا ہوں اگر آپ نے آرگومٹس کرنے ہوں گے تو آج کا کہا کہ آج نو بجی آپ آرگومٹس کر دیجئے گا نہیں کریں گے تو میں فیصلہ میں نے محفوظ کر لی اور میں فیصلہ سنا دوں گا اب جو بریسٹر فاد ملک کیس آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اس کے اوپر بات کی گئی تھی ہم نے بھی اس کے اوپر بات کی تھی اور اب امید کرتے ہیں کہ جو قاتل ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملے گی اور وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے ساتھ ہی کل ایک اور معاملہ تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماء کو جو بانی ایک رکن ہے پاکستان تحریک انصاف کے بزرگ آدمی ہیں جن کو گرفتار کیا گیا حامد زمان صاحب کو اور ان کو زلہ کچاری لاہور میں پیش کیا گیا تھا جوڈیشل مجیسٹریٹ کی عدالت میں ان کا دو روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا تھا وہ مکمل ہونے کے بعد ان کو عدالت میں پیش کیا گیا ایف آئیے کی طرف سے مزید بارہ دنوں کا جسمانی ریمانڈ پیش کیا گیا ایف آئیے کے وکیل منم بشیر چودری نے عدالت سے کہا کہ ملزم سے ابھی تفتیش جاری ہے جوڈیشل مجیسٹریٹ نے کہا کہ ملزم تو ماند رہا ہے کہ پیسے آئے ہیں اور انصاف ٹرسٹ کو دیئے گئے ہیں تو ایف آئیے نے اب تک کیا تفتیش کی ہے پیٹی اے رانوما حامد زمان کے وکیل نے کہا کہ جو مزید جسمانی ریمانڈ ہے وہ درست نہیں ہے اور کہا کہ ایف آئیے سے تفتیش میں ہم نے مکمل تعاون کیا اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو برامد ہونا باقی ہو عدالت نے جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد کر دی عدالت نے دونوں طرف سے دلائل سننے کے بعد ایف آئیے کی مزید جسمانی ریمانڈ کی استعداہ مسترد کرتے ہوئے حامد زمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ان کو آٹھ اکتوبر کو گرفتار کیا گیا تھا اور غلام مرتضی ورک جوڈیشل مجیسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا دو روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد ان کو کل پیش کیا گیا تھا اب ان کو جسمانی ریمانڈ ان کا ختم ہو گیا اور جوڈیشل ریمانڈ پر اب ان کو جیل بھیج دیا گیا ہے جبکہ دوسری طرف جو ایک اہم خبر سامنے آئی ہے وہ جاوے لطیف کے خلاف ہے بغاوت کے مقدمے میں یہ بغاوت کا مقدمہ ان کے خلاف درج کیا گیا تھا جب فوج کے خلاف انہوں نے باتیں کی تھی اور یہ پندرہ جون دوہزار اکیس کو جاوے لطیف کی زمانت منسوخی کی درخواست دی تھی پنجاب حکومت نے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کے ذریعے ان کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا تھا اور اس مقدمے میں ان کی زمانت منظور کر لی گئی تھی اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے پنجاب کے حوالے سے اور ہماری جو فوجی قیادت ہے اس کے حوالے سے جو کچھ کہا تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اور آپ کو یاد ہوگا جب ان کے گرفتاری کے حوالے سے معاملہ کاسم خان صاحب کی عدالت میں گیا جو سابق کی جسٹس صاحب تھے اور جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ شریف خاندان کے بڑے قریبی ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ہمارے ملک توڑنے کی باتیں کرتا ہے یا ملک دشمنی کی باتیں کرتا ہے وہ ملک سے باہر دفع ہو جائے وہ یہاں نہ رہے یہ الفاظ تھے جد صاحب کیا کہ وہ باہر دفع ہو جائے وہ پاکستان میں رہنے کا اس کے پاس کوئی حق نہیں ہے اور ان کی درخواست خارج ہو گئی تھی اور پھر اس کے بعد ان کی جو کچھ دنوں کے بعد جو بعد از گرفتاری کی زمانہ تھی وہ منظور ہوئی اب اس کے خلاف منسوخی کی درخواست دائر کی تھی پنجاب حکومت نے اور اس میں ریاست مخالف بیان اور غداری کا مقدمہ درج کیا گیا تھا اور یہ اتنی سخت الفاظ تھے اور سخت گفتگو کی گئی تھی کہ جس کے بعد قاسم خان جیسے چیف جسٹس کو بھی یہ درخواست خارج کرنا پڑی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جو ملک کے خلاف بکواست کرتے ہیں یہ الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کہا تھا کہ جو پاکستان کے خلاف بکواست کرتے ہیں وہ دوہ ہو جائیں بیرونہ ملک چلے جائیں پاکستان سے چلے جائیں ایسے لوگوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے بہرحال جسٹس انوارو لاک پنو صاحب کی عدالت میں اب اٹھارہ اکتوبر کو جو بغاوت کی مقدمے میں جسٹس انوارو لاک پنو صاحب سماعت کریں گے پہلے تو انوارو لاک پنو صاحب جس بینچ میں تھے جب مریم نواز کی درخواست جاتی تھی تو انوارو لاک پنو صاحب نے درخواست سننے سے انکار کر دیا تھا اب جاوے لطیف کی جو درخواست ہے منسوخی ہے زمانت کی وہ بھی اٹھارہ اکتوبر کو جسٹس انوارو لاک پنو صاحب کے پاس لگی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ انوارو لاک پنو صاحب اس میں کیا فیصلہ دیتے ہیں دوسری طرف ان کے خلاف دہشتگردی کا جو مقدمہ تھا جاوے لطیف کے خلاف وہ لاہور میں بھی مقدمہ تھا اور اسی طرح سے ان کے خلاف پشاور میں بھی مقدمہ درج کیا گیا تھا قانون یہ کہتا ہے کہ جہاں مقدمہ درج ہوگا اس کی جیورسٹرکشن میں اس ہائی کورٹ میں آپ جاس کے کوئیشمنٹ فائل کر سکتے ہیں اب یہ کوئیشمنٹ یا لاہور ہائی کورٹ میں فائل ہو سکتی تھی یا پشاور ہائی کورٹ میں کیونکہ پشاور میں بھی مقدمہ تھا اور لاہور میں بھی تھا اب یہ درخواست دیر کی گئی اور جاویل لطیف خود کہاں کے رہنے والا ہے شیخ اپورا کا جو لاہور آئی کورٹ کے دیرہ اختیار میں آتی ہے اب جاویل لطیف نے درخواست دیر کی اسلام آباد آئی کورٹ میں وہ اسلام آباد آئی کورٹ جنہوں نے عمران ریاض خان کی درخواست نے اس وجہ سے مسترد کر دی تھی کہ وہ دیرہ اختیار نہیں ہے وہ مقدمات پنجاب کی ہیں وہ مقدمات اسلام آباد کے نہیں ہیں اور پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ کہا گیا تھا کہ جو اسلام آباد ٹور پلازا کے باہر ان کو گرفتار کیا گیا تھا تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے قرار دیا تھا کہ اسلام آباد ٹور پلازا ہے اس کے اندر جو گرفتار ہوگا اس سے اندر وہ اسلام آباد میں آ اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے گا اب یہ معاملہ پشاور اور لاہور کا تھا اب اسلام آباد میں تو ان کے خلاف مقدمہ ہونے سے رہا ان کے اپنی حکومت ہے اب کیا ہوتا ہے کہ اسلامباد ہائی کل میں جب سماعت ہوتی ہے تو چیف جسٹس اتر من اللہ صاحب حیرانگی کا احزار کرتے ہیں کہ جی پی ٹی وی پر ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ عمران خان کے حوالے سے مذہبی منافرت پھیلانا اور فتنہ پروری اور فرقہ واریت پھیلانا جو کچھ کیا گیا جاوے لطیف کی طرف سے اب اس پر دہشتگردی کا مقدمہ ہوا سیون ایٹی اے نہیں لگا بلکہ سیکشن نائن اور سیکشن الیون ایکس لگا جو فرقہ واریت اور مذہبی منافرت پھیلانے سے مطلق تھا اور جس کے حوالے سے کوئی ترمیم نہیں آئی اب اسلامباد ہائی کل نے بڑی حیرانگی کا احزار کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جی یہ تو سارا معاملہ خراب ہے جاوے لطیف کے خلاف ایک پریس کانفرنس کے بناء پر کیوں مقدمے درج ہوئے انہوں نے پولیس کو کاروے اب ان کے انڈر کون سی پولیس آتی اسلامباد پولیس لیکن انہوں نے اسلامباد پولیس نہیں پنجاب پولیس اور خیبر پخشن خواب پولیس کو جاوے لطیف کے خلاف کاروائی سے روکتے ہوئے اور جب عمران خان نے کوئیشمنٹ فائل کی تھی تو پولیس کو کاروائی سے نہیں روکا تھا بلکہ پولیس کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے چلان جمع نہیں کروانا باقی اب تفتیش جاری رکھتے ہیں اور پھر آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف انہوں نے جی ای ٹی بنائی ہر روز وہ نوٹس جاری کرتے تھے لیکن یہاں پہ پولیس کو کہا گیا کہ آپ نے کاروائی نہیں کرنی پولیس کو کاروائی سے رکھتے ہوئے سیکرٹی داخلہ کو کہا کہ تمام صوبوں سے ریپورٹ طلب کر کے جو ان کے خلاف مقدمات ہیں وہ سارے لائے جائیں تاکہ اسلام بات حائی کورٹ انساروں کو خارج کر سکے تو یہ جو چیزیں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں جب ہم دیکھتے ہیں اور پھر جعویل لطیق سے میں یہ سوال پوچھوں گا مسلم لگ نون کی قیادت سے یہ میں سوال پوچھوں گا کہ پھر لادلہ کون ہوا آپ لادلے ہوئے یا عمران خان لادلہ ہوئے عمران خان کے خلاف جو مقدمات تھا وہ پہلے دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ غیر آئینی تھا اور اس کی اجازت قانون نہیں دیتا اور جس کے بعد پھر عمران خان نے اس کو پروسیجر کے ذریعے ختم کروایا لیکن آپ کے خلاف جو مقدمات تھے اس کی جورسڈکشن اسلام بات حائی کورٹ کے پاس نہیں بنتی اور اس کی جورسڈکشن اسلام بات حائی کورٹ کیسے اس سارے معاملے کو دیکھ سکتی ہے بہرحال چونکہ نظام ہے اور اس نظام میں ہم سوائے بطور قانون کے طالب گلا کرنے کے یا دکھ کا اظہار کرنے کے ہم کچھ نہیں کر سکتے اور دوسرا جو ایک اہم معاملہ تھا وہ اسلام آباد حائی کورٹ میں دفعہ 144 کو نفس کیا گیا تھا اور یہ دفعہ 144 کو کس نے چیلنج کیا تھا یہ دفعہ 144 کو چیلنج کیا گیا تھا پاکستان تحریکن صاحب کی طرف سے یہ سیکشن 144 ہے سی ار پی سی کا ذابطہ فوجداری کا جس کو چیلنج کیا گیا تھا پاکستان تحریکن صاحب کی طرف سے یہ حسد عمر نے درخواست دی کہ جی چھ ماہ ہو گئے ہیں اور چھ ماہ سے اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے بابا روان صاحب پیش ہوئے بابا روان صاحب نے کہا اب یہ دفعہ 144 میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بیسیکلی امرجنسی جو حالات ہوتے ہیں یہ اس کے لیے ہیں اور یہ ایک طرح سے جس علاقے میں دفعہ 144 نافذ وہاں آپ سمجھیں مرش اللہ لگا ہے کیونکہ آپ کے جو کوئی کئی بنیادی حقوق وہاں سلب کر لیے جاتے ہیں اب دفعہ 144 جو لگا ہے اسلام آباد میں وہ اس مقصد کے لیے لگا ہے کہ وہاں پر احتجاج نہیں کر سکتے کوئی ریلی نہیں کر سکتے دفعہ 144 میں سیکشن 144 سی ار پی سی میں لکھا ہوا ہے آگے سب سیکشن سکس ہے کہ جی آپ دو کنزیکٹیو ڈیز سے زائد 144 نافذ نہیں کر سکتے اور ایک مہینے میں میکسیمم آپ سات دن جو ہے وہ نافذ کر سکتے ہیں یہاں چھ مہینے سے جو ہے وہ کنٹینوسلی لگا ہوا ہے اور یہ درخواست دائر کی گئی تھی اور اس کے اوپر اتر من اللہ صاحب نے اس درخواست پر سمات کی اور اتر من اللہ صاحب نے یہ جو معاملہ ہے جو ایک آئینی معاملہ تھا کہ دفعہ 144 یہ 1898 کی ذابطہ فوجہاری میں اس وقت برطانوی راج لے کر آیا تھا کہ جب برسخیر میں برطانیہ کے خلاف اور آزادی کے لیے ریلیا احتجاج ہوتے تھے ان کو روکنے کے لیے یہ دفعہ 144 سی ار پی سی میں جب ہمارے اوپر یہ نافذ کیا گیا تو یہ برطانوی راج کا تھا اپنے غلاموں کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی جو محکوم ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے آج جب 1973 کا آئین آ گیا تو دفعہ 144 کیسے برقرار ہے سکتا ہے میں یہ احران ہوں اور اس کے باوجود جو اسلامباد ہائی کورٹ ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے کہا کہ دیکھیں آپ چاہتے ہیں یہاں پہ ریلیاں ہوں احتجاج ہوں تو باقی دو صوبے آپ کے پاس ہیں حکومت کے تو آپ وہاں دفعہ 144 کو ختم کریں کیا وہاں نہیں لگایا جاتا معاملہ سیاسی طور پر لے گئے اور میں اس پر پہلے ہی میں نے گزارش کی تھی کہ خدارہ اس کو پی ٹی آئی کی درخواہ سمجھ کے پیٹ نہ کیا جائے اس کو یہ سمجھا جائے کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے جب آئین پاکستان کہتا ہے احتجاج پر امن احتجاج ہمارا حق ہے یہ دفعہ 144 نافذ کر کے کیسے وہ ہمارا حق سلب کر سکتے ہیں اور یہ کتنی بڑی بدکزمتی ہے اور جو اتر مناللہ صاحب ہیں وہ ایک کی بات پر قائم رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ ریلی کرنا چاہتے ہیں آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں آپ جائیں اس کی اجازت لیں ہم نہیں دفعہ 144 کو چھڑیں گے ہم انتظامی اختیارات میں نہیں وہاں پولیس کو دشتگردی کے مقدمات میں کاروہی سے روک دیا عمران خان کی باری کہا جاتا تھا ہم پولیس کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے جعویل لطیف کی باری مداخلت کی اور روک دیا اور یہاں پہ پی ٹی آئی کی درخواست ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہم انتظامی اختیارات میں دخل اندازی نہیں کریں گے اور ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ جہاں پنجاب اور خبر پختونخواہ میں آپ کی حکومت ہے آپ وہاں کیونی دفعہ 144 نافذ کرتے ہیں اگر وہاں ہوتا ہے اب یہاں میں نے تو نہیں لاہور میں میں رہتا ہوں کہ دفعہ 144 کو نافذ ہوا اور وہ تو کبھی کوئی محرم کا دین ہے کوئی ربی لول شریف کا دین ہے کوئی ایسے کوئی ایونٹ آ جائے تو اس کے علاوہ تو نہیں دفعہ 144 نافذ ہوتا کہ آپ مسلسل ہی اس کو نافذ رکھیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بجائے اس کو کہ ایک آئینی پیڈیشن اس کے اوپر عدالتی معابن مقرر کیا جاتے اور سیکشن 144 کو ڈسکس کیا جاتا عدالت نے یہ درخواست نقابل سمات قرار دیتے ہوئے خارج کر دی اور مجھے اس کے اوپر بڑا دکھ ہوا میں بڑا پر امید تھا بطور قانون کا طالب علم کہ 144 کے حوالے سے کوئی بڑی لینڈ مارک ججمیٹ آئے گی ہونرے بل اتر من اللہ صاحب کی لیکن وہ معاملہ سیاسی ہوگی اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات